لبایچا یا حسین لحول ولا حبت إلا بالله العلي العظيم عوض بالله من الشيطان العين الرجيم اسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمصالين خاتم النبيين على القاسم محمد الله مسل على المحمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على عهد ريته العطيبين الاضطرين المعصومين المنتجبين ولانت الله على عادائهم عاداء الله اجمعين لما بعد وقد قال الله التبارك وتعالى في كتابه الكريم اسم الله الرحمن الرحيم وَالْإِنَّمَ عَيْدُكُمْ بِبَعْحِدَهِ پرانا مجید کی سورہ انفال کی سورہ سبا کی چھالیس نمبر کی یہ آئی کریمہ ہے جو آپ کے سامنے قلاوت بھی اور یہ ایسی آیت ہے کی اس طرح کا تقاضہ قرآن میں کہیں پر اور نہیں ہوا ہے اس طرح اس آیت میں ہوا ہے اور یہ کہتے ہوئے کی اے میرے حبیب آپ کہہ دیں لوگوں سے کہہ دیں مومین سے کہتے ہیں کی اِنَّمَ عَيْدُكُمْ بِعْوَحِدَهِ ہم تم سے صرف ایک ہی موائزہ اور ایک ہی نصیت کرتے ہیں یعنی اس قدر قرآن کی ساری آیتیں اور اتنے پیغامات اللہ کے ان سب کا نجوڑ قرآن ایک لفظ میں بیان کرتا ہے اور ایک تقاضہ اور ایک موائزہ میں آن کرتا ہے کہ اگر یہ انجام پا گیا تو سب کچھ ہے اور اگر وہ انجام نہیں پایا تو ظاہران انسان دیگر احکام کی حقیقت تک اور اس کے اثرات تک نئیس زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں بہتر طریقے سے موڑ سکتا ہے اور وہ یہ ہے یہ لہجہ جو ہے پہلے توجہ فرمایا عبدالرات کی قرآن کہتا ہے قُلْ اِنَّمَ عَيْدُكُمْ بِعْحِدَ میں صرف ایک ہی نصیحت کرتا ہوں ان نمہ جب کہیں پہ آ جاتا ہے تو وہ خودی تاقیت کے معنی میں اور حسر کے معنی میں ہوتا ہے یعنی فقط یہ اور اس کے سوا کچھ اور نہیں تو ان نمہ تنہا کافی تھا اس حسر کو لانے کے لیے لیکن بعد میں واحدہ کا لفت بھی ہے بے واحدہ کہ میں معجزہ کرتا ہوں صرف یہی اس کے سوا کوئی نہیں پھر بعد میں کر یہ کہ بے واحدہ اور ایک ہی معجزہ ہے فقط ایک معجزہ یہ پروردگار اپنے بندوں سے صرف اور صرف ایک چیز چاہتا ہے اور اس سے اندادہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز کتنی زیادہ اہم ہونی چاہیے الحمدللہ یہ بہت ہی اچھی رسم شروع ہوئی ہے ہمارے جوانوں میں کہ وہ قرآن کو اور سے پڑتے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑتے ہیں قرآن کی تفسیر پر توجہ کرتے ہیں قرآن پر فکر کرتے ہیں اور بہت انسان کو لذت نحسوس ہوتی ہے بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب جوانوں کے درمیان میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ قرآن کے مسئلے میں اللہ کی کلام کے مسئلے میں الحمدللہ سنجیدہ ہوئے ہیں اور اللہ جو ہے یہ پوری امت کو یہ سنجیدی عطا فرمائے مختلف جگہوں پر یہ اندر دیکھنے کو ملا واقعہ مجھے بہت ہی بہت ہی خوشی اور لذت کا مقام ہوتا ہے یہاں پہ بھی توجہ کریں آپ درات کہ قرآن اس لحجے میں جب کلام کر رہا ہو کہ میں تم سے صرف ایک ہی چیز چاہتا ہوں میں صدا اور آسان کہہ کے بیان کروں معایزہ کے لفظ ہے کہ مسئلے میں تم سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں اور اس ایک کی علاوہ اور میں کچھ چاہتا ہی نہیں تو پہلے دن ساتھ کہے کہ اللہ نے اتنے سارے احکام دے جئے ہوئے ہیں پوری احکام کی کتاب ہے اصول دین ہے فروع دین ہے فروعات کے بہت سارے شاخوں پر شاخیں ہیں شاخوں مزید شاخیں ہیں تمام احکام اٹھا کے دیکھیں پوری پوری موٹی موٹی توزیر مسائل ہوتی ہے ہزاروں مسئلے آ جاتے ہیں کئی کے سو صفحے احکام ہیں دین میں شریعت ہے یہ سب کچھ رسول اللہ نے اتنی ساری حدیثیں بیان کیا اتنی سارا دین بیان کیا رسول اللہ کے بعد دھائی سو سال تک عائمہ نے بیان کیا مسلسل دین تو پھر یہ کس لیے تھا یہ سب کیا تھا اللہ تو کہتا ہے میں سب تم سے ایک ہی چیز چاہتا ہوں تو حضرت یہ ہے کہ اگر وہ ایک چیز اگر وہ ایک جو اللہ چاہ رہا ہے اگر وہ تقاضی پورا کر دیا گیا تو پورا کے پورا دین پورا دین کا مجموعہ پورا دین کا پیکج اور پورا دین کا نظام وہ سب کے سب انسام کو مل جائے گا اور اپنی روح کے ساتھ ملے گا کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو صرف دین کا جسم اور دین کی بلکی یوں کہہ جسم دین کی میت لے کے دھو رہے ہوتے ہیں دین کے ٹکڑے کر کے دھو رہے ہیں دین کے جو حصہ پسند آتا ہے اسے لے لیتے ہیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں دین کے ٹکڑے کر دی ہیں جیسے ایک انسام کے جسم کو ٹکڑے کر کے ایک حصہ کو ہی لے لے یہ ہوتا ہے جب جانور کو زب کر دیا جاتا ہے تو زب کیے ہوئے جانور کے لیے کہتے ہیں مجھے فلاں پارٹ زیادہ پسند ہے وہ والا پارٹ مجھے کار کی دے دیں لیکن یہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور یہ دین کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بڑھ کے نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کا اگر پارٹ پارٹ کیا گیا اور انسان نے اپنی پسند کی چیز دینا شروع کر دی کسی کو عبادت پسند ہے اس میں عبادت دینا شروع کر دی عبادت میں لیا کسی کو خدمتِ خلق پسند ہے تو خدمتِ خلق میں نے کہا عبادت چھوڑ بیٹھا ہے اور نہ سویے کہ چھوڑ بیٹھا ہے بلکہ مزاق بڑھا رہا ہے وہ انسان جو ویل فیر کے کام کر رہا ہے خدمتِ خلق کر رہا ہے وہ دوسروں کے لیے دوسروں سے نگاہ میں حقیر ہیں دوسروں سے کچھ حین نہیں کیا وہ ہوتی ہے وہ تو صرف عبادت کرتے ہیں اور جو عبادت کر رہا ہے مسجدوں میں وہ نماد اشد میں اٹھتا ہے بندگی کرتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ جو خدمتِ خلق کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے تو کچھ خاص کام نہیں بندگی تو میں کر رہا ہوں اس طرح دین کے اور بھی بہت سارے حصے کوئی سماجی پہلو لے لیتا ہے کوئی سیاسی پہلو لیتا ہے کوئی اخلاقی پہلو لے لیتا ہے لیکن یہ سب کچھ اگر دین کو پورے پیکش اور پورے نظام کے ساتھ نہیں لیا جائے تو اس کا لازمی حصہ ہے کہ وہ دین جو ہے وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہے دین کو بے بس کر دیا گیا ہے دین کو بے اثر کر دیا گیا ہے ٹکڑے ہونے کے بعد تو اثر نہیں ہوگا دین تو زبا کیا ہو جانور کے معنی نہیں کہ انسان سے اٹھا کر کھا لے دین پورے نظام ہی کے ساتھ جو اثر کرتا ہے لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے کہ میں صرف تم سے ایک ہی چیز چاہتا ہوں یعنی اس ایک چیز میں پورے دین کا نظام چھپا ہوا ہے دین کا مکمل پیکش انسان کو مل جائے گا اگر وہ ایک مسئلے کے عمل کر لے جو اللہ نے چاہا ہے یوں نہیں کہ حدیث کی بات ہو کہ اس کے بارے میں تحبیق کرنے کی صورت پڑے سرچ کیا جائے گی یہ تحبیق مطلب ہے صحیح ہے صحیح نہیں ہے یہ واضح طور پر قرآن کہتا ہے کہ میں صرف تم سے ایک چیز چاہتا ہوں چاہا کیا ہے اللہ نے چاہا یہ ہے کہ ان تقوم اللہ مثنہ و فرادہ کہ تم قیام کرو اور وہ تمہارا قیام اللہ کے لیے ہو مثنہ دو لوگ ہو تو بھی کرو فرادہ تنہا ہو ایک فرد ہو تو بھی قیام کرو مثنہ و فرادہ تو قیام کی میں وسط پیدا کرنے کے لیے انسان یہ نہیں انتظار کرے کہ میرے پاس جماعت ہو میرے پاس افراد ہو میرے پاس مسرد کرنے والے ہو مدد کرنے والے ہو مالی انتظامات ہو افراد کی تعداد ہو بلکہ تعداد زیادہ ہو تو بھی کرو دو ہو تو بھی کرو حتیٰ اکیلے بھی ہو ایک انسان اکیلے ہو تو کوئی بہانے پیش نہیں کرے انسان بلکہ اللہ کی راہ میں قیام کرے لیکن اصلی چیز جو ہے اس آیت کی روح وہ آیت کی روح یہ ہے ان تقومو للہ اللہ کے لیے قیام کرنا اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہونا اللہ کے لیے اپنی زندگی کو قرار دینا اللہ کے لیے بولنا اللہ کے لیے سننا مجھے یہ بات کبھی کبھی بہت افسوس سے کہنی پڑتی ہے کہ ہم اتنا مقدس ذکر کر رہے ہوتے ہیں محرم کی شکل میں عدداری کی شکل میں لیکن کبھی کبھی ہماری بعض مجلسوں میں بعض اشروں میں پورا پورا اشراک بزر جاتا ہے لیکن نہ سننے والا نہ بولنے والا کوئی بھی اللہ کی طرح متوجہ نہیں ہو پا وہ کچھ آجائے کہ کہتے ہیں کہ ہاں ذکر اہل بیت جو ہے وسیلہ ہے اللہ کے پہنچنے کا لیکن اگر اہل بیت کے ذکر کے ذریعے سے انسان اللہ تک نہیں پہنچ رہا ہے ہمارا مجمع ہمارے مونین اللہ تک نہیں پہنچ با رہے ہیں تو یہ رسول اللہ کے اہل بیت کا ذکر نہیں ہے یہ ہمارے اتنے بنائے ہوئے کچھ کردار ہیں ان کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو رسول اللہ کے جو اہل بیت ہیں ان کو اللہ نے عظیم قرار دیا ہے ان کے ذکر کا لازمی حصہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ذکر سے انسان اللہ سے فریف سے پریدتر ہوتا جائے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے انسان اللہ سے فریف سے پریدتر ہوتا جائے بعض جگہوں پہ گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں غرام کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ رسول اللہ کے ذکر ہوتا ہے مثلا اہل بیت کے ذکر ہوتا ہے مہرم اونا مہرم کی کوئی تغییز نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ دردناک منظر کہ مثلا کوئی خاتون اس بال لہرہ لہرہ کر وہ نات پڑھ رہی تھی رسول اللہ کے لئے اور سامنے لوگ روپیاں لگا لگا کے بیٹھے تھے اور جھوم رہے تھے اور جا کے اس کو اوپر نوٹ ڈال رہے تھے یعنی روپے کے موڈ اس کو پر وار رہتے اور صدقے نکال رہتے اس خاتون کے جو رسول اللہ کے نات پڑھ رہی تھی اس طرح بلکل سریح حرام میں مقتلع ہو کر وہ رسول اللہ کے لئے گئے یا اسی طرح عمیر المومین کی یاد بناتے ہیں یا اسی صاحبی بال جوہاں پہ بعض لوگوں نے دیکھا اور ہمارے سامنے کو جیسے اکلیس آئی کہ ہمیر المومین کیا کرناتے ہیں تیرا لجب کو یا کھارا زمہچ کو اور اس میں جو ہے ناجائز اور نامناسب امور جیسے رخص اور نہیں معلوم اس طرح کے اور محرم اور نہ محرم کا فرق مٹ جاتا ہے اور خوشی میں بلکل دین اور شریعت کی افتاد سارے لحاظ توڑ دیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ ندر ندر رسول اللہ کے رسول کا ذکر ہے نہ یہ رسول اللہ کے اہلے بیعت کا ذکر ہے یہ ہم نے کچھ بنا رکھا ہے اور انہی کا ذکر کر رہا ہوتے ہیں بس یہ ایک دنیا کی تری مسئلہ ہے کہ قیام کرو جو ہی قیام کرو وہ اللہ کے لئے ہو جو کچھ بھی کرو قیام یعنی یہ کہ جو کچھ بھی تم کرو اپنی زندگی میں جو کچھ بھی انجان پا رہا ہو انسان کے تحت شعور میں اور شعور میں بھی اُبھر اُبھر کے بار بار آتی رہے حتیٰ سے شعور میں بھر کے نہیں آئے بلکہ زبان پر بھی آتی رہے البتہ زبان پر آنا وہ دکھاوے کے لئے کبھی نہیں ہو لیکن آئے کہ یہ جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ اللہ کے لئے ہیں تب ہی اس میں برکت ہے تب ہی اس میں توام ہے تب ہی وہ باقی ہے تب ہی وہ رہنے والی چیز ہے قرآن کے ایک قانون ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے اپنے لئے ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو کچھ بھی اللہ کے لئے ہے جو کچھ بھی تمہارے لئے ہے تم نے اپنے لئے انجام دیا ہے چاہے وہ مسجدی کو نہ بنوائی ہو چاہے مقدس کام کیوں نہ کی ہو چاہے لاکھوں لاکھوں ہزاروں کروں خرچ کیا ہو لیکن اگر تم نے اپنے لئے کیا ہے تو اللہ کا گھری کیوں نے بنایا ہوئے وہ ختم ہو جائے گا اس کو کوئی بھی اثر باقی نہیں رہے گا لیکن جو اللہ کے لئے کیا وہ ما انداللہ لیکن جو اللہ کے لئے ہے وہ باقی رکنے والا ہے اللہ کے لئے انسان نے ایک سانس لی ہے تو وہ باقی رہے گی اللہ کے لئے انسان نے ایک نگاہ کیا ہے وہ باقی رہے گا اللہ کے لئے انسان نے ایک کلام کیا ہے وہ باقی رہے گا اللہ کے لئے انسان نے ایک روپے خرچ کیا ہے ایک روپے خرچ کیا ہے ایک سکہ خرچ کیا ہے لیکن اللہ کے لئے خرچ کیا ہے تو وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اور یہ بہت ہی اقلی اور منطقی اور لوجک کے ساتھ یہ قانون ہے کیونکہ جو چیز جس کے لیے جو کرتا ہے جس کے لیے کرتا ہے وہ جب تک باقی رہے گی اس کا اثر باقی رہے گا تو غیر اللہ کے لیے جو کچھ کیا جائے تو غیر اللہ باقی نہیں رہنے والا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے جو کچھ کیا جائے گا وہ باقی نہیں رہے گا لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ باقی ہے اللہ کی ذات کے لیے بقا ہے تو اللہ کے لیے جو کچھ بھی انجام دیا ہے پی جائے چاہے وہ ہماری نگاہوں میں یا دنیا کے نگاہوں میں یا تاریخ کے نگاہوں میں وہ مختصری کیوں نہ ہو حتیر ممکن باز ہم نے جو مجلس نے اتنا خرچ کر دیا یہ تو چرہ اتنے قریب دی یہ تو کچھ نہیں کیا باز لوگ مزاک بڑھا رہے ہوتے ہیں یہ بناہ اور حرام کام مپتلا کرو رہے ہوتے ہیں والمتہ ہمارے جو مخاطبی ابھی فیلحال ہیں شاید وہاں بھی ایسے مسائل نہیں لیکن یہ مشکل ہے یہ خطرات ہیں تو وہ اپنا سب کچھ ضائع کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ انسان جس نے تھوڑا سا اپنی زمان اپنا ذہن سے پیسے کی بات نہیں ہے اپنا وقت اپنی اقل اپنی اللہ نے دی ہوئی صلاحیتیں ہیں ان صلاحیتوں کو اگر اس نے اللہ کے لئے استعمال کیا ہے جس حد تک اللہ کے لئے استعمال کیا ہے وہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں آج کی مجلس میں ایک مطلب ایک مقدماتی مطلب یہ اہم مطلب نے عرض کیا اور اس کے بعد ایک اور تقاضہ اور مسائل عرض کرنا ہے کہ دیکھیں ابھی ہم لوگوں نے اللہ میں توفیق دی مسائل تھے بعض ملکوں میں مسائل تھے بعضوں میں کم تھے بعضوں میں زیادہ تھے کوویڈ نائنٹین کے مسائل تھے لیکن بہرحال لوگوں نے ایام آغا میں عدداری کی اللہ کی توفیق ہے اور اس کا شکر ہے کہ ہمیں مسائل عمد علی صلی اللہ علیہ کا ذکر کرنے اور صحیح پوچھیں مسائل عمد علی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا یہ فقط جو ہے اس کو ذکر نہ سمجھا جائے کہ ہم مجلس میں جا کر ورادہ خانے میں بیٹھ کے تھوڑی در ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا گریہ کر لیتے ہیں بلکہ مجلسوں کے ذریعے سے ہمیں متصل کیا گیا ہے مجلسوں کے ذریعے سے ہمیں اتنے عظیم تاریخ کے عظیم انسانوں سے متصل کیا گیا ہے کہ ساتھ رہیں اور ساتھ رہنے کا اثر ہو یہاں جب آتے ہیں ہم انجلسوں یہ نہیں سنجھے کہ اپنے پڑوسی جو بغل میں بیٹھا اس کے ساتھ ہیں یہ جو ہمارا دوست ہے اس کے ساتھ ہیں یہ جو ذاکر خطابت کر رہا ہے اس کے ساتھ ہیں یہ نوحہ خان نوحہ پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ہیں مرسیہ خان کے ساتھ ہیں بلکہ یہ تصور کر کے انسان آئے کہ ہم حسین علی کے ساتھ ہیں ہم جو ہے حبیب بن ملاحر کے ساتھ ہیں ہم بھر کے ساتھ ہیں اور اس رابطے کو محسوس کریں رابطہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے اتنے عظیم انسانوں کا ذکر کیا ہی اس لئے جاتا ہے قرآن نے یہ رسم یہ خوبصورت رسم یہ سنت اس لئے جاری رکھی ہے تاکہ لوگ ذکر کے ذریعے سے رابطے میں رہیں مثلا انبیاء کا ذکر کیا ہے انبیاء کی بار بار داستانیں بیان کی ہیں واقعات بیان کی ہیں ان سے دیورتیں بیان کی تاکہ انسانی نسلیں جو ہیں وہ انبیاء کے ساتھ رہیں انبیاء سے رابطے میں رہیں ان کے ساتھ اپنا یہ زمین کے فاصلے یا مکان کے فاصلے یا زمان کے فاصلے یہ صدیوں کے فاصلے یہ رکاوٹ نہیں بنیں اور رکاوٹ ہوتے بھی نہیں چونکہ عظیم انسانوں کے روح میں اتنی عسط ہوتی ہے کہ وہ دور تک رابطہ اور قرار رہ سکتے ہیں معمولی انسان ہے مر گیا وہ اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ نہیں کر سکتا ہے ختم ہو گیا لیکن جتنی روحیں عظیم ہوتی ہیں ابدام کو اتنا اختیار دیتا ہے اور وہ اختیار دیکھ بھی رہے ہیں واقعی طور پر کہ کس طرح سے حسیٰ بن علیہ السلام علیہ کے روح کے اختیار کے ذریعے سے کتنے لوگوں میں لاکھوں کرونوں انسانوں میں کس قدر تاثیر ہے تاثیر ہے درجات میں تاثیر ہے بہرحال درجات ہے لیکن یہ ایک موجزہ جیسا ہی ہے بلکہ صحیح معنوں میں جیسا نہیں ہے بلکہ موجزہ ہی ہے موجزہ اس معنی میں ہے کہ موجزہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کی مثال پیش کرنے سے کوئی آجیز ہو اور حسین عمد علیہ السلام علیہ علیہ کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں تلکم ہے جو طلب ہے جو طلب اس وقت تک بڑھ جاتی کہ انسان گریہ کرتا ہے بے اختیار گریہ کرتا ہے اپنے عزیزوں کے مرنے سے زیادہ گریہ کرتا ہے اپنے ماں باپ اور جوان بیٹے کے مرنے سے زیادہ حسین عمد علیہ میں گریہ کرتا ہے وہی تیرہ سو بیاسی تیرہ سی سال گزرنے کے بعد تو یہ موجزہ ہی ہے کس قدر تاثیر ہے اس طرح روح انسان متصف ہو جاتی ہے حسین عمد علیہ السلام علیہ علیہ کے ساتھ کے روح سے لیکن یہ ایک درجہ ہے اس کے اور بھی بہت سارے درجات ہیں کہ اس اتصال کے نتیجے میں انسان کیا کر لیتا ہے جس کا بہت ہی خوبصورت رمونہ جو ہے ہر ہیں زہر قائن ہیں وحبِ قلبی ہیں ہم ان کا نام لے رہے ہیں جو بعض سے مسلمان میں نہیں تھے بعض مسلمان تھے تو علیوی نہیں تھے امیر المعنین کے سپورٹر نہیں تھے اہلِ بیت سے قریب نہیں تھے بعض مسلمان تھے لیکن بلکل عمر ساتھ کے اور ابن الزیاد کے اور یزید کے لشکر کے حصہ تھے جیسے ہر جیسے زہر قائن جو ہے عثمانی تھے جیسے محبِ قلبی جو ہے وہ مسیحی تھے لیکن وہ چند دنوں حسین ابن علی سے متصل ہوئے حسین ابن علی سے قریب ہوئے تو اس قربت کا اثر یہ ہوا کہ شبِ آشور میں اور آشور کے دن وہ ایسے ہی دکھ رہے ہیں جیسے عباس ہیں جیسے علی اکبر ہیں زہر قائن ایسے ہی دکھ رہے ہیں جیسے حبیب نے مظاہر ہیں زہر قائن کو میمنا کا پرچن دیا حسین ابن علی نے حبیب نے مظاہر کو میسرہ کا داہنی طرف کا پرچن زہر کے ہاتھوں میں اور بائن طرف کا پرچن حبیب نے مظاہر کی ہاتھوں میں قلب لشکر اور اصل لشکر کا پرچن جیسے والفادل عباس کے ہاتھوں میں تو حبیب نے مظاہر کی ہاتھوں میں پرچن ہو یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ حبیب نے مظاہر کتنے بچپن سے عاشق ہیں متی ہیں لیکن زہر جو بھی چند دنوں پہلے ساتھ ہوئے لیکن چند دنوں میں حسین ابن علی سے قریب ہونے کے نتیجے میں اپنے آپ کو اتنا پاک کیا اتنا بلند کیا اتنا عظیم کیا کہ حسین ابن علی کے برچندار بن گئے علمدار بن گئے علمدار اللہ فضل عباس کے ساتھ ساتھ زہر قائن بھی میں بنا گیا علمدار اور اتنی نہیں بلکہ شرعہ شور میں اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھ رہے ہیں اور اتنا حسین ابن علی کے لئے فکر بند ہیں اتنا زیادہ اپنے لئے نہیں اپنے بیوی کے لئے نہیں اپنے بچوں کے لئے نہیں اپنے دولت کے حسین ابن علی کے لئے اتنا زیادہ فکر بند ہیں کہ حبتہ آب الفضل عباس سے آگے کہتے ہیں کہ عباس کنارے لے جا کر اکیلے میں لے جا کر کہ عباس آپ کو خبر ہے نا کہ آپ کو کس دن کے لئے آمادہ کیا گیا ہے تو یہ ایک انسان کو قریب ہونا اور متصل ہونا اور رابطے میں آنے کے نتیجے میں ایک انسان میں تبدیلی کا اثر ہوتا ہے کہ جو ممکن ہے یعنی انسان ہی میں یہ ممکن ہے یہ کسی اور مخلوق میں اتنی قوت کے ساتھ ممکن نہیں ہے یہ تو محاورے میں کہا جاتا ہے خربوزہ خربوزے کے ساتھ رنگ پکڑ لیتا ہے جانور جانوروں کے ساتھ جو وہ آدائے سیکھ لیتے ہیں لیکن نہ کوئی جانور نہ کوئی پھل نہ کوئی نیچر میں کوئی بھی چیز اتنی شدت کے ساتھ اتنی مضبوطی کے ساتھ کسی کے رنگ میں نہیں رنگ سکتی جتنا انسان رنگتا ہے دوسرے کے رنگ میں اب وہ انسان کیوں پر ہے کہ وہ الہی انسانوں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتا چلا جائے یا شیطانی اور غیر الہی انسانوں کے رنگ میں رنگتا چلا جائے آج کے جوانوں کے لیے بہت خطرات ہیں کہ ان کے سامنے بہت سارے رنگ تعلیم کی اتدائی محلے ہی سے لے کر کے کالج تک جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں کالج تک آتے ہیں یونسٹی تک آتے ہیں پھر جاپ سکھ جاتے ہیں دوسرے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں دوسروں کے درمیان میں رہتے ہیں تو یہاں پر یہ خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے کہ انسان اپنے رنگ کو اپنے الہی رنگ کو اپنے اسلامی رنگ کو اپنے انسانی رنگ کو محفوظ رکھتا ہے یا دوسرے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے اپنے رنگ کو محفوظ رکھ کے اپنا اثر دوسروں پر ڈالتا ہے یا دوسروں کا اثر قبول کرنا شروع ہو جاتا ہے ایک مومن انسان وہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ جس معاشرے میں جس جگہ پر جس ملک میں رہے گا تو وہ کبھی دوسروں کا اثر نہیں قبول کرے گا بلکہ دوسروں پر اپنا اثر ڈالے گا اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے یہ بہت ہی اچھا اسی کہتے ہیں استقامت اسی کہتے ہیں صبر اسی کہتے ہیں سبات قدم قرآن جس کی تعریف کرتا ہے متعقی جگہوں پر قرآن جس کی جس کے لیے بشارتیں دے رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے یعنی وہ جو الہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں جنہاں اپنی زندگی کو رب کے معنی یہ نہیں کہہ خالق خالق یہ نہیں جس نے پیدا کیا رب یعنی جو مسلسل ہماری زندگی کو جلا رہا ہے تو جو الہی ربوبیت کے سائے میں اپنی زندگی کو دیکھ رہے ہیں اور الہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں تو مستقام اور اس پر مضبوطی سے باقی ہیں استقامت اس پر باقی رکھے ہوئے ہیں تو ملائکہ اس پر ناظر ہوتے ہیں ملائکہ کے مزور فقط انبیاء پر نہیں ہے ملائکہ انسانوں ہی کیلئے بنائیں گے ملائکہ کے ایک اصلی ترین کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کے لئے ہیں اسی لئے آدم کو پیدا کر کے بتایا کہ دیکھو یہ دو پتاکتیں ہیں ان کو آج پہلی دن پہجان کرو ایک شیطان ہے ایک ملائکہ ہے شیطان تمہیں اپنے رنگ میں رنگ نہیں کوشش کرے گا اور ملائکہ تمہارا لشکر ہے ملائکہ تمہارے مدرگار ہیں فرشتے تمہارے جند الہی ہیں تو یہ تمہیں اختیار ہے کہ اپنے آپ کو شیطانی لوگوں کے رنگ میں رنگ سے چلے جاؤ یا یہ کہ الہی رنگ میں رنگیں ہو تاکہ فرشتے بھی مدد کریں چونکہ کمزو انسانوں کو بہرحال مدد کی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہے تو تنظلو علیہ الملائکہ کے مطلب یہ ہے کہ ملائکہ ان کی مدد کے لئے نادل ہوتے ہیں وحی کے لئے نہیں نادل ہوتے وحی کے لئے اللہ کے خاص نبیوں سارے نبیوں پر بھی وحی لے کر نہیں نادل ہوتے یہ اللہ کے کچھ خاص نبیوں پر وحی لے کر نادل ہوتے ہیں لیکن انسانوں کی مدد کرنے کے لئے ملائکہ ہمیشہ یہ اللہ کے لشکر آمادہ ہے کہ جو بھی اللہ کی رامی استقامات دکھائے گا اللہ مدد فرشتے اس کی مدد کرنے کے لئے آئیں اس کے بہت سارے نمونے ابھی اسی زمانے میں تاریخ میں ہم دیکھے ہیں آپ لوگوں نے دیکھ رہا ہوں گے اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہوں گے کہ اللہ نے کس طرح مدد کی ہے ظالموں کے مقابلے میں باطل طاقتوں کے مقابلے میں تھوڑے سے جوان اٹھے ہیں تھوڑے سے لوگ اٹھے ہیں تو اللہ نے کیس طرح مدد کی بلکل واضح جو مدد دکھ رہی ہے دکھیئے باقیدہ باقیدہ دیکھا ہے ہم لوگوں نے دو ہزار چھے کی جنگ میں حضرت اللہ کی کس طرح مدد ہوئی اللہ کی طرح اتنے چھوٹے سے لوگ تھوڑے سے لوگ کمزور لوگ بغیر اسلحے کے لوگ کس طرح اللہ نے مدد کی ہے لیکن استقامت شرط ہے الہی رنگ میں ہونا شرط ہے اور اس کے بعد مسلسل ہم دیکھتے آئے ہیں اور ابھی اس کے بعد جب یہ کرائیسے شروع ہوئے بہران سیریا کا عراق کا دائش کا دہشت گردوں کا تو ان سالی جگہوں پر دیکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو الہی رنگ میں رنگ لیا تھا اللہ نے ان کے کس طرح سے مدد کی جس کا انسان تصور نہیں کرتا تھا نہ دوہزار چھے کی جنگ میں ابتدائی دنوں میں انسان سوچ پا رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لوگوں کے انیلائز یہی تھی اصلاح ممکن ہی نہیں کہ اتنی بڑی ازرائیل کے طاقت مقابلے میں تھوڑے سے لوگ کیا کر رہیں جب دوہزار بارہ میں سیریا پہ حملہ ہوا اور ایراک پہ پڑھتے چلے آئے تو دو تین سالوں تک کافی دنوں تک لوگ اچھے لوگ دیندار لوگ بھی یہ تصور نہیں کر پا رہے تھے کیا ہوگا سیریا کے کیا ہوگا کیسے بچے کا جناب زینب صلی اللہ علیہ حرم کے کیا ہوگا پھر آگے جس طرح یہ تیزی سے بڑھ رہا ہے تو کربلا کا کیا ہوگا نجف کا کیا ہوگا بہت سارے لوگ مایوس ہو گئے تھے لیکن جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو الہی رنگ میں رنگا تھا انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی کیسی مرد آئی اور اس مرد کے نتیجے میں کتنی زلط اور عصوائی کے ساتھ ان کو پسپا کیا ان لوگوں کو ان باطل تارتوں تو یہ بہت ہی خوبصورت پہلو ہے انسانی زندگی کا کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے یا دوسروں کے رنگ میں رنگا چلا جاتا ہے ہاں یہ روایات میں بتایا گیا ہے یہ تعلیمات میں بتایا گیا ہے کہ ایسے پاکیزہ انسان ڈھوڑھیں ایسے مقدس انسان ایسے پاکیزہ انسان جس کے الہی ہونے میں شک نہ ہو وقت یہ مسئلہ یقینی بنانا چاہیے کبھی دھوکے میں انسان غیر الہی انسان کو جو ہے جا کر دینار نہ سمجھ لیں کہ مثلا بہت زوردار خطابت کرتا ہو بہت رولاتا ہو بہت انسان کو طلباتا ہو تو یہ سمجھے کہ بڑا یہ مومن انسان ہو گیا یہ دھوکے میں نہیں آئے رولانا اچھی چیز ہے لیکن جھوٹ بول کے رولانے والا انسان جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے کبھی کبھی میں ارث کرتے بات لوگ جائے دوسروں کو سواب پہنچاتے ہیں خود کے بلا پہنچاتے ہیں چونکہ جھوٹ جھوٹ بول بول کے رولا رہے ہوتے ہیں سننے والا آدمی تو وہ رہائے بچارہ وہ سمجھتا ہے اسے شاید ثواب مل جائے انشاءاللہ لیکن یہ جانبوش کا جھوٹ بول لائے اور بعض لوگ یہ تیہ کیے بیٹھے کہ جھوٹی بول لائے ان کو وہ صرف جھوٹ بول لائے ہوتے ہیں تو ان سالی چیزوں سے انسان متاثر نہ ہو جائے بلکہ ایسے انسان کو ڈھوڑے مطمئن ہو جس کے بارے میں کہ انسان الہی انسان ہے ایسے رہبروں کو ایسے علماء کو ایسے مراجع کو ایسے مراجع میں اس لئے کہنا ہوں تو لازم نہیں کہ مرجع کے نام پر کوئی آ جائے تو سب جو ہے وہ الہی ہو جائے ایسے مرجع بھی گزرے ہیں کہ جو ایمام خمینی کے قتل چاہتے تھے جو ایمام خمینی کے مقابل میں کھڑے تھے اب تاریخ بڑھا کے پڑھ لیں شاہی مرجع ایرانی شاہ کے مرجع ایت اللہ شریعت مداری جو ایک مسلم مرجع تھے یعنی اس وقت ایران کے آیت اللہ گل پائیگانی آیت اللہ شریعت مداری ایمام خمینی یہ تین بڑے مرجع تھے لیکن انہی میں سے شریعت مداری ایمام خمینی کے شرید مخالی میں اس وقت لخنو شہر سے آپ کو یہ قرآن دے رہا ہوں لخنو تک ان کے نمائم دے آئے کہ تاکہ لوگوں کو ایمام خمینی کے قریب نہ جانے تھے ایمام خمینی کے تقلید نہ کرنے تھے مختلی بلکوں میں گئے ریغام لے گئے بیزار جان زندگی نہیں چاہتے تھے شہید باکرس صدر کے لئے تقاضہ کیا گیا گھر سے تقاضہ کیا گیا مرجع کی طرح سے تقاضہ نہیں ہو مرجع کے بیٹے کی طرح سے تقاضہ ہوا کہ تم کیا چاہتے ہو صدام کیا کہ کیا چاہتے ہو کہ آخر ایک دوسرا انقلاب آیا عراق بھی ایسا انقلاب آیا اور محمیس کیا اکسایا جب شہید صدر کو قدل کرنے بڑ یہ پہلی بار تو نہیں ہوا اس کے پہلے بھی ہو چکا تھا یہ تو آپ کہیں گی ایک عالم کے گھر میں ایک برجع کے گھر میں امام کے گھر میں ایسا افراد پیدا ہوئے کہ جنہوں نے جا کے حارم الرشید کو اکسایا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو ایک حکومت بغداد میں چل لی ہے اور دوسری حکومت مدینہ میں چل لی ہے امام قادم علیہ السلام کے قتل کرنے پر حارم الرشید کو اکسایا کس نے امام کے گھر امام کے فرزن تو یہاں پر نہ خاندان میار بنتا ہے نہ قبیلہ میار بنتا ہے نہ بڑے بڑے نام میار بنتے ہیں کہ ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں ہم نسموں سے ہیں ہم خاندانوں سے ہیں یہ کچھ بھی میار نہیں ہے میار یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کس رنگ میں ڈھال رہا ہے اور کس رنگ میں مضبوطی سے باقی رہتا ہے اور کن لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے کن لوگوں کے ساتھ متصل ہے الہی انسانوں سے متصل ہے یا غیر الہی انسانوں سے متصل ہے یہ انسان کی زندگی کو تہہ کرتے ہیں اسی لئے اب یہ بحث ابھی ہم نہیں کریں گے اور اس کی بنجائش بھی نہیں ہے کہ اسی لئے اسلام میں اور روایات میں اور حدیثوں میں حتیٰ قرآن کی آیتوں میں اتنی زیادہ اہمیت سے پیان کیا کہ انسان کس کو دوست بنائے کس کے ساتھ رہے ایسے انسان کو دوستہ ملایا کہ قیامت کے دن افسوس کر گیا یا علی تلیل اے کاش کی میں فلاں کے پاس ہی نگیا ہوتا فلاں کے پاس اٹھتا بیٹھتا نہیں فلاں سے ملتا نہیں فلاں کی بات نہیں سنتا فلاں کے گروپ میں شامل نہیں ہوتا فلاں کے سوشل میڈیا کے ساتھ میں شیئر نہیں کرتا ساتھ میں نہ آتا فالوور نہیں بنتا لائک نہیں کرتا یہ انسان حسرت کرے گا قیامت کے اے کاش اے کاش اے کاش میں فلاں کے ساتھ نہ ہوتا اور پھر یہ بھی حضرت کے ایک آش کی اتخست و مار رسول علی سبیل ایک آش کی میں نے رسول اللہ کے ساتھ اپنا راستہ مہین کیا یعنی رسول اللہ سے متصل ہونا رسول اللہ سے متصل ہونا یعنی اہلِ بیر سے متصل ہونا رسول اللہ سے متصل ہونا یعنی اللہ کی ذات سے اپنے آپ کو متصل کرنی اور ازاداری یعنی کیا یہ جو توفیق ہوئی ہے دس دن آئیہ شنوک اشرہ محرم نے ازاداری کی تو اس کا پھر انشاءاللہ سلسلہ جاری ہے اور کم و زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہرحال انسان کی زندگی میں بہت سارے امور ہیں بہت ساری واجبات ہیں بہت سارے تقاوے ہیں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں انسان تمام ذمہ داریوں کو انجام دے اور جائز بھی نہیں ہے کہ بعض اچھے امور کے لئے بھی بعض دیگر ذمہ داریوں انسان چھوڑ دے تو انجام دے گا لیکن یہ سب عدداری کرنا جو پہلے کیا ہے جو ابھی کر رہے ہیں جو عائمدہ کریں گے ان سب کا اصلی ترین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے روح کو کربلا والوں سے متصل کریں محسوس کریں کہ ہم ان کے ساتھ رہے ہیں ہمارا عشرہ ان کے ساتھ گزرا ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہے اگر یہاں تک پہنچ گیا انسان تو بہت ہی خود سے رہے ہیں مناسل میں تو کربلا کباب کا ایک دن میں پیش آیا آشور کے دن پیش آیا یہ تو پہلے سے اطلاع حتمام کیوں ہے کیونکہ ایک دن میں شاہد انسان آمادہ نہ ہو پائے ایک دن میں شاہد انسان اپنے آپ کو اتنے بلند مقام تک جانے کے لئے اور ایسے عظیم لوگوں کے لئے متصل ہونے کے لئے آمادہ نہ ہو پائے یہ اللہ کا طریقہ ہے یہ عقلی طریقہ ہے یہ جب کسی بہت بڑی جگہ دعوت دی جاتی ہے اور کسی بہت بڑے اقام کے لئے بلائے جاتا ہے جس کو دھیرے دھیرے مرحلہ مرحلہ لائے جاتا ہے آمادہ کر کے لائے جاتا ہے دیاری کے ساتھ لائے نماز میں یوزور کرنا کھڑے ہو جاؤ سوتے سوتے نماز پڑھ لو جاؤ پہلے وزور کرو اللہ کی بارگاہ میں نیت کرو اپنے ہاتھوں کو دھرو تو دعا کرو اپنے چہرے کو دھرو تو کچھ دعا کرو لازم نہیں ہے انسان وہ عربی میں دعا کر ایک پروردگارہ اس دن میرے چہرے کو سفید کر دینا جزیں سب کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے داہنے ہاتھ پہ پانی ڈالو دعا کرو یعنی یہ ساری چیزیں کیا یہ سب کے سب مقدمہ ہے مسہ کرو تو دعا کرو سر پہ مسہ کرو تو دعا کرو دعا نہ کرسکے تو نیت ہو کم سے کم یہ کلمات جو ہماری لئے بتائے گئے ہیں یہ ساری چیزیں مقدمہ مانے تاکہ انسان نماز کے لائق بنے نماز کے لائق بنانے کے لئے اس کو وضو برائے جا رہا ہے شب قدر کے لائق بنانے کے لئے انسان کو پہلی رمضان ماہ رمضان میں قرآن ناظر کرنا تھا تو پہلی رمضان کو ناظر کرتا ہے پہلی رمضان سے انسان جو قرآن انسان شب قدر منع کر پھر پڑھنا شروع پہلی رمضان سے انسان ابھی اس لائق نہیں بنا انسان پہلی رمضان میں شب قدر کے لائق نہیں ہے یہ یہ شب قدر کے لائق بنے پھر روایتوں میں اس کو چھپا کے رکھا گیا کہ پہلی شبیقہ جو کو سمجھے گئے دوسری شبیقہ جو شبیقہ سمجھے گئے تیسری کو سمجھے کہ اس کے بعد بھی مرحلے ربطہ دیئے گئے ہیں ہمارے بھی بادرالائیتیں ہیں ستائیس رجب کی اور انتیس رجب تک جہاں تاکیب کی گئے تو یعنی یہ کہ انسان جو پہلی رمضان سے آمادہ ہوتا رہے بعض شبیقہ کے ذریعے سے دوسری اصل شبیقہ کے لیے آمادہ انسان یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اپنے تمام امور میں انسان اس کی طرح توجہ کرے کہ بغیر آمادگی کے لیے آمادہ وہ تو بڑے کام کر سکتا ہے حج کے لیے عجیب آمادگی کے فلسفہ قرآن نے بیان کی جاؤ حج کو چلے گئے جا کے عمرہ کر لیا تاکہ کعبہ کو دیکھ بھی لیا باہر نکلو یہاں دے بلکل ہی باہر نکل جاؤ یہاں سے مسجد حرام چھوڑ دو کعبہ چھوڑ دو وہ سرزمین چھوڑ دو وہ اطراف چھوڑ دو وہ سرزمین چھوڑ کے کہاں چلو جاؤ جاؤ عرفات کے میدان میں جاؤ مشہر کے میدان میں جاؤ منہ کے میدان میں ہم تو کعبے کے لیے آئے تھے ہمارا عشق تو کعبہ ہے ہم نے تو ہمیشہ کعبے کے طرح رکھ کر کے نمازیں پڑھی ہیں ہم نے کعبے کے طرح رکھ کر کے دعائیں پڑھی ہیں تو کعبے کے پاس آکے یہاں سے کیوں نکالا جارہا ہے یہی کعبے کے پاس سب کچھ ہو جائے کعبے کے پاس آگئے ہو ایک جھلک کالے کے دیکھ لیے اب یہ دیکھنے کے بعد یہاں سے باہر نکلو تاکہ مقام عرفات میں معرفت لے کے آؤ مقام مشہر میں شعور لے کے آؤ مقام منا میں دشمنوں کو پہچان کے آؤ اپنے عزیزوں کی قربانی کر کے آؤ صرف دمبے میں قربانی نہیں کرنا صرف بکرے اور اون پر قربانی نہیں کرنا بلکہ اپنے عزیز ترین محبوب ترین ذات پر اللہ کے لئے قربانی کرنے کے اپنے آتھ کو آمادہ کرو مشہر کی شب میں اتنا شعور انسان حاصل کر لے کہ دشمن کو بھی پہچان لے دشمن کے مقاملے میں قوی بھی ہو جائے دشمن کے خلاف اصلہ بھی کٹھا کر لے دشمن کو مارنے کے لئے تیار بھی ہو جائے یہ تو فقط پتھر کو پتھر نہیں مارا جا رہا ہے یہ علامتی عمل ہے یہ سمبولک ایکٹ ہے جو کیا جا رہا ہے یعنی آمادہ کیا جا رہا ہے حج کے ذریعے سے ایک انسان ایک مومن کو ایک انسان کو آمادہ کیا جا رہا ہے یہ مطلب میں نے اور جگہوں پہ بیان کیا ہے کہ یہ کنکریاں اٹھا کے آکر مارنا پتھر پہ یہ کون سا بڑا کام ہے بعض لوگ جو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں تو واقعہ مزاق اڑانے کی چیز ہے امام سعید علیہ السلام کے زمانے بھی آکے اپنے ابھی لوجہ مزاق اڑا کیا آپ لوگ پتھر کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں کب تک کرتے رہیں یہ فضول کا کام کب تک کرتے رہیں گے معذر اللہ پتھر کو پتھر مار رہے ہیں ادھر میدانوں پڑے ہوئے ہیں رات تین پیدر چل رہی ہیں کیا کر رہے ہیں سب کا بہت عظیم فلسفہ ہے لیکن یہی انسان جو آگے پتھر کو پتھر مار چونکہ یہ سب سے زیادہ سخت عمل ہوتا ہے لہذا میں اسی کے نمونہ زیادہ پیش کر دیتا ہوں امام طور سے منہ سمام امور کے اسی طرح بلکل نمونے اور روایتوں سے نمونے ہیں سب سے سخت عمل اس لیے ہوتا ہے کہ اور بہت ساری چیزیں کسی نہ کسی ہفتہ آسان ہو گئی ہیں کعبے میں جو ہے وہ سنگمربر کے پتھر لگے ہیں نیچے ائر کنڈیشن ہے کتنی بھی دھوپ ہو لیکن آپ کے پیر میں گرمی نہیں ہوگی پیر تھنڈا لگ رہا ہوگا کعبے کے پتھر تھنڈے لگ رہے ہوں گے مسعہ یعنی صحیح کرنے کی جگہ کو چار مندلوں میں پھر سائی میں بھی کر دیا گیا ہے ہر طرف ائر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں اتنا زبردست ائر کنڈیشن ہوتا ہے کہ انسان تھنڈک محسوس کرنے لگتا ہے بعد لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں تھنڈکی جیسے لیکن بہرحال جب پتھر مارنا ہوتا ہے تو پتھر مارنے والے مسئلیں بہت سخت ہوتا ہے کسی کے ساتھ پتھر پڑھتا ہے کسی کے پتھر پتھر سے ٹکر آ جاتا ہے کوئی زخمی ہو جاتا ہے پہلے ہر سال بہت سالوں کی جان چلی جاتی تھی ابھی آل سعود نے کام کیا ہے کہ جو چھوٹا سا شیطان تھا ایک میٹر کا اس کو پیتیس پیتیس میٹر کا بڑا کر دیا ہے اور یہ جملہ ہم کہتے ہیں کہ آل سعود کا یہ غنر ہے کہ وہ شیطانوں کو بڑا کرتا ہے اپنے پیسے کی ذریعے سے اپنی دولت کی ذریعے سے شیطان کو موٹا کرتا ہے شیطان کو بڑا کرتا ہے شیطان کی تقویت کرتا ہے شیطان کی مدد کرتا ہے سارے شیطانوں کی مدد کر رہا ہے اسرائیل کی امریکہ کی اور دیگر شیطانوں کی دائش کی دہشتگردوں کی مدد کر رہا ہے لیکن اس نے ایک کام یہ مادی شیطان کے ساتھ بھی کیا ہے کہ مادی شیطان کو بھی بڑا کر دیا تو بھی پتھر مارنا اتنا سکھ پھر بھی نہیں لیکن میں دو سال پہلے حج پتھا دیکھا کہ عدیدی یعنی اتنی چپلیں پڑی تھی اتنے چھاتیں ایمبریلاز پڑے ہوئے تھے کہ اسے پیر رکھنے کی زمین نہیں تھی اتنا سختہ لوگ چیخ رہے تھے چلا رہے تھے اور اس کے باوجود بہت سالے لوگ پتھر نہیں مار پاتے نیاباتے مرواتے ہیں تو یہ سب کیوں اللہ کرا رہا ہے صرف یہ بھی بڑھر کو پتھر مار دیا ہے اس لیے یہ اس لیے نہیں کرا رہا ہے یہ علامتی ہے ہمارے اس لیے کرا روائے تم حج کر کے جب جاؤ اتنا آمادہ ہو کے جاؤ کہ اس کے بعد تم کسی بھی دشمن سے اور کسی بھی شیطان سے نہیں گرو تم اپنے چھوٹے اسلحے کے ذریعے سے شیطان کے مقابل میں کھڑے رو صرف کھڑے نہیں گرو صرف گھر میں بیٹھ کے اس کی خلاق نہیں بولو بلکہ شیطان کے مقابل میں اسلحہ استعمال کرو اسلحہ تیار کرو اسلحہ استعمال کرو تو یہ عمل بہت بھی عظیم الشان عمل ہو جاتا ہے یعنی یہ چھوٹا سا عمل جو انسان کی نے کہا ہے مذہبہ خیز دکھ رہا ہوتا ہے اگر اس کی حقیقت کو سمجھے جائے اگر اس کے فلسفے کو سمجھے جائے تو یہی ایک عمل بہت عظیم الشان عمل ہو جاتا ہے اور حج کا سارا عمل بہت عظیم الشان ہو جاتا ہے اگر اس کے فلسفے کو وہ فلسفہ جیمعہ بن عبدالسلام نے شبلی سے بیان کیا وہ فلسفہ جیمعہ بن صادق علیہ السلام نے مفسطل روایت میں بیان کیا اگر اس کے فلسفے کو دیکھا جائے تو حج کا ایک عمل بہت عظیم الشان عمل ہے لیکن اصل ہماری گفتگو یہ ہو رہی تھے کہ اللہ نے قابعے کے پاس بلا کے نکال دیا کہ جاؤ تم تیار ہو کے آؤ جاؤ معرفت کے ساتھ آؤ جاؤ شعور کے ساتھ آؤ جاؤ شنافت کے ساتھ آؤ جاؤ اللہ کے لام قربانی دے کے آؤ تاکہ تم قابعے کے لائے جو محرم بھی ایسے ہی عزیز ہو محرم بھی ایسے ہی ہے یہ محرم پہلے ہی محرم سے پہلے محرم کو یہ کچھ نہیں ہوا دوسری محرم کو حسین ابن علی خیم آ تو گئے کربلا نے ٹھیک ہے خیمیں لگا دیئے دریا کے کنارے خیمیں لگا ہے فرافی کنارے خیمیں لگا ہے وہاں تو کچھ نہیں ہوا آیات امام جانتے ہیں امام کا علم ہے امام نے گریہ کیا خبر دی لیکن واقعہ یہ محرم اور واقعہ شہادت یہ تو دس محرم کو پیش آئے لیکن یہ پہلی محرم سے انسان آمادہ ہوشا ایک بیگ یہ بارکی دس محرم کے لائق ایک مومن نہ بن سکے پہلے سے اکنی آپ کو آمادہ کرے آمادہ کر کے آمادہ کرے تاکہ حسینی بننے کے لائق بنے تاکہ یہ سمجھ لے کہ اسے کس سے متصر ہو کے کتنی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنا اور کن لوگوں کو چھوڑ دینا ہے یہی فلسفہ ہے تبلہ و تبرہ کا یہی راز ہے ولایت و برات کا ولایت یعنی تبلہ برات یعنی تبرہ انسان کو یہ دو چیز طے کر لے کہ کس کے ساتھ رہنا ہے اور کس کا ساتھ چھوڑنا ہے کس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا ہے اور کس کے رنگ کو بلکل چھوڑ دینا ہے بلکہ بیزار ہو کے رہنا ہے دشمن بن کے رہنا ہے دشمنی لازم ہے بادل سے دشمنی لازم ہے وہ انسان صحیح نہیں جس کی باتوں کو صدی پسند کرتے ہیں اس کے اندر حتم کوئی نفاق ہوگا ہے جس کو منافق بھی پسند کرتا ہو مشرق بھی پسند کرتا ہو کافر بھی پسند کرتا ہو حق والا بھی پسند کرتا ہو باطل والا بسند کرتا ہو جس کے تعریف صدی کر رہے ہیں جس کی واہوا صدی کر رہے ہیں جس کے چرچے صدی کر رہے ہیں تو یہاں پر کہیں نے کہیں کوئی مشکل ضرور ہے اگر حق ہے تو حتماً باطل کو ناغوار گزرے گا اگر حق ہے تو حتماً باطل اس کا دشمن ہوگا اگر راہ حق میں چلنا ہے تو حتماً اس کے راہ میں رکاوٹے ڈالنے والے پیدا ہوں گے اور اسے گھبرائے بھی نہیں بس اپنے رنگ کی حفاظت کریں کہ وہ الہی رنگ میں رگا ہوا ہے یا نہیں ہے اور الہی رنگ میں رگے ہوئے لوگوں سے متصل ہے یا نہیں یہ حالت اگر پیدا ہو جاتی ہے تو عدداری کا ایک فلسفہ میں خالی تھوڑا سے اشارہ کرتا ہوں چند نگڑ جو ہے اور انشاءاللہ یہ مفتو جو ہے اور جاری رہتی ہے کہ عدداری کے ایک اہم ترین فلسفہ یہ ہے کہ عدداری جو ہے انسان کو پاک کر دیتی ہے حسینیت یعنی وہ انسان جو عمادہ ہو کے آیا ہے وہ انسان جس نے فقط عدداری کی رسمیں نہیں منائی ہیں وہ انسان جس نے فقط عدداری کے جسم نہیں ڈھویا ہوا ہے اس کی روح نکال کے جو روح نکال جاتی ہے تو مردہ جسم ہو جاتا ہے مردہ جسم جب لے کے لے کے ڈھوئیں گے تو اس میں انسان کو جو ہے ممکن ہے کہ تعفن نظر آئے اس میں انسان ممکن ہے مریض ہو جائے جیسے ہمارے بہت سارے لوگ روح ان کی مریض ہو جاتی ہے جو عدداری کے سو جسم لے کے ڈھو رہے ہوتے ہیں ممکن ہے کہ وہ بجائے یہ کہ عدداری کے ذریعے سے اپنی روح کو اپنے دین کو اپنے ایمان کو اپنی دنیا کو اپنی آخرت کو فائدہ پہنچا خود کو نقصان پہنچا دیں دوسروں کو بھی نقصان پہنچا دیں بلکہ نقصان نہیں پہنچا بلکہ لوگوں کے لیے مذاق کے سبب بنا دیں عدداری جیسے مقدس چیز کو جو ہے مذاق کے سبب بنا دیں معاذ اللہ لیکن وہ جو عدداری کی روح کے ساتھ آگے پڑھ لگتے ہیں تو اس روح کا ایک اصلی ترین فلسفہ یہ ہے کہ انسان میں پاکیزگی پیدا ہو جائے اور دین کے بہت سارے بلکہ دین کے سارے احکام جتنے بھی دین کے احکام ہیں ان سب کا ایک اصلی ترین فلسفہ یہ ہے کہ انسان کو پاک کریں کیونکہ بہرحال انسان جسم کے ساتھ پایا ہے مادیات میں الجا ہوا ہے مادی چیزیں اس کو ساری چاہترہ نظر آتی ہیں روح تو اس کو اپنی نظری نہیں آتی اس لئے روح کے فکری نہیں کرتا تو یہاں پر انسان کے لئے ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے آنکھ کو وہ پاک کرتی عدداری پاک کرتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ عشر محرم گزرنے کے بعد عاشور بھی گزرنے کے بعد انسان جب ایسے پاکیزہ لوگوں سے مقتصد ہو جائے جو حسین ابن علی سے مقتصد ہو کر پاک سے پاکتر ہو گئے تھے عظیم سے اور عظیمتر ہو گئے تھے جب ایسے لوگوں سے انسان مقتصد ہوتا ہے تو اس کی رودی حتما پاک ہو جاتی ہے پاکیزی کے سفر کرتا ہے کرنا شروع ہوتا ہے تو اصل معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے عدداری کا اصل عدداری کا مسئلہ جو ہے وہ کربلا کے عاشور کے بعد شروع ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ عاشور کے بعد عدداری کی رسمیں بہت زیادہ اور مٹھا دی جائیں بلکہ اصل یہ کہ عدداری تک ہم پہنچ گئے جب عاشور تک پہنچ گئے اور ہم اتنی عظیم انسانوں سے مقتصد ہو گئے اور اس کے لئے پہلے سے ہم نے آمادگی بھی کر لی تھی تو اب اس کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہوگی وہ ایک حسینی رنگ میں رنگی ہوئی زندگی ہوگی وہ ایک الہی رنگ میں رنگی ہوئی زندگی ہوگی اور جب ایک حسینی رنگ میں کسی انسان کی زندگی رنگ جاتی ہے تو معمولی گھرانے کے لوگ بھی بہت عظیم بن کر رہے ہیں اس نے سوچا تھا کہ یہ چھوٹے سے گاؤں کے بہت معمولی انسان جس کے گھر میں کبھی کھانے پینے کی ضرورت کی جیدے بھی نہیں رہی ہوں اور بہت معمولی مولی میں معمولی کام کر کے بچپن میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو وہ ایک دن میں قاسم سلیمانی جیسا انسان بن جائے گا وہ ایک انسان ایک لوہار کا بیٹا کسی گاؤں دہات کے لوہار کا بیٹا وہ ایک دن میں حسین نصر اللہ بن جائے گی کس نے یہ سوچا تھا اور یہ کیسے ہوتا ہے یہ یہ کیسے ہو جاتا ہے ایک ایسا معمولی گھرانے کے انسان کیسے اتنا عظیم انسان بن جاتا ہے یہ اتصال یہ گام کرتا ہے کن سے متصل ہوئے ہیں کس حد تک متصل لکھا ہے کتنا مضبوطی سے متصل بار بار راستہ پکڑنا چھوڑنا محرم آگیا دس دن آگیا پھر چھوڑ بیٹھے تو یہ اتصال کچھ نہیں کر پائے گا مفتی تو اپنے کچھ سواب اکڑے گا اور کچھ نہیں کر پائے بعد سب ختم ہو جاتا ہے جیسے بہت سارے جوانوں کی حالت ہی ہوتی ہے ختم کر دیتے ہیں بہت بڑی نعمتیں حاصل کر کے سب کو چھوڑ دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ایک معمولی کنیز جناب ابراہیم سے متصل ہونے کے بعد حاجرہ بن جاتی ہے جس کے نقش قدم پہ چلنا جو ہے واجب ہو جاتا ہے نبی بھی آئے حج کرنے کے لئے اس کے پر واجب ہے کہ وہ حاجرہ کے نقش قدم پہ صحیح کرے ورنہ اس کا حج مکمل نہیں ہو امام بھی آئے اور دنیا کے بڑے سے بڑے انسان آئے لیکن حاجرہ کے نقش قدم پہ چلنا جو اس لئے کہ حاجرہ فقط بیوی نہیں تھی حاجرہ فقط کنیز نہیں تھی حاجرہ کا فقط جسمانی اتصال زوجیت کے ذریعے سنی تھا بلکہ حاجرہ نے اپنی روح کو ابراہیم سے متصل کیا تھا اس سے زیادہ جتنا ان کی بیوی سارا نے کیا ہوا تھا سارا نبیوں کے ہرانے کی بھی سارا بنی اسرائیل سے تھی سارا جو ہے ایک سب سے بڑے خاندام کی بیٹی تھی سارا بہت خوبصورت پہ تھی سارا فضیلتیں تھی یوں نہیں کہ فضیلتوں ان کے اندر نہیں تھی لیکن اپنے آپ کو اس قدر روح ابراہیمی سے متصل نہیں کر پائیں جتنا حاجرہ نے کیا ہوا تھا تو اس اتصال کے نتیجے میں ایک کنیز جس کو بعض غوایتوں میں سیاہ فام بھی کہا گیا ہے تب وہ مثلہ نہیں کہ سیاہ فام ہو یا سفید فام ہو رنگ گورا ہو یا رنگ کالا ہو لیکن بہرحال تھی افریقہ کی اور ان کو مصر کے حاکم نے ان کو کنیز کو دیا تھا جو بھی رہی ہو وہ اہم نہیں ہے لیکن اصل نقطہ اہم یہ ہے کہ ایک کنیز نے ایک معمولی کنیز نے جب ابراہیم جیسے نبی کا ساتھ ہوا تو ساتھ کے نتیجے میں جسمانی ازدواجی یا کنیزی کے رابطے سے بڑھ کر اپنے روحی اتصال اتنا مضبوط کر لیا کہ اس کے نقش قدم پر قیامت تک کے لیے چلنا واجب بنا دیا دیا وہ عبادت جو سال میں صرف ایک بار واجب ہوتی ہے ذاتی طور پر اس عبادت کا لازمی جز خراب دیا دیا کہ نہ عمرہ پورا ہوگا بگر صحیح کے نہ حشت مارا پورا ہوگا یہ موجزہ کرتا ہے اور یہ موجزہ آج ہمارے جوانوں میں ہمارے مومن جوانوں میں امت مسلمہ میں کربلا والوں سے اتصال یہ موجزہ کر سکتا ہے یوں نہیں کہ صرف ایک سکھجری میں بھر کے ساتھ یہ موجزہ ہوا تھا یہ موجزہ زیاری ہے اور یہ ہمیشہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ فقط گفتگو کی حد تک نہیں فقط سننے کی حد تک نہیں اللہ ہم سب کوئی توفیق دے کہ اتنے عظیم انسانوں کی بارگاہ میں حاضر ہونے اتنے عظیم انسانوں کے ذکر کرنے اتنے عظیم انسانوں کے ذکر کر کے رونے کے لئے اس نے توفیق بھی ہے تو اے میرے اللہ ہماری روحوں کو اتنے پاکیزہ اور عظیم انسانوں کی روحوں سے متصل فرما عزیزوں ہم آشور کو سب سے بڑا سخت دن سمجھتے ہیں مسائل پر آشور ہی کو سب سے بڑی مسئبت سمجھتے ہیں ہم جیسے لوگ لیے شاید صحیح بھی ہو کہ اس سے ہم نہ سوچ پائیں لیکن کوئی جا کر اہلِ حرم سے اگر پوچھے کوئی جا کر اگر اہلِ بیت سے پوچھے کہ آپ کے نگاہوں میں سب سے بڑی مسئبت اہلِ حرم کی مسئبت کب شروع یہ ٹھیک ہے کتنے شہیدوں کے لاشے دیرنے پڑے مسئبت شروع ہو چکی تھی لاشوں پہ لاشے آتے رہے بیویوں کے لیے سخت ہوتا ہے عورتوں کے لیے سخت ہوتا ہے ایک دن میں اتنے لاشے دیرنے مردوں کے لیے کسی حد تک ممکن ہے مرد کے دل سخت ہوتے ہیں اللہ نے اس طرح بنایا ہے جسمانی اعتبار سے بھی سخت بنایا ہے بہت ساری جانوں کو جانا دیکھ سکتے ہیں بہت سارے سخت منظر دیکھ سکتے ہیں لیکن بیویوں کو اور بچوں کو سخت منظر سے اور دردناک منظر سے بچایا جاتا ہے رکھا جاتا ہے کہ وہ نہ دیکھیں کیونکہ لیے سخت ہوتا ہے لیکن دل بہت بلٹب ہوتا ہے عاشور کے دن کربلا کی بیویوں نے بہت سخت منظر دیکھتے بہت عظیم انسانوں کے لاشے دیکھئے بہت ہی اللہ وآلہ شبیح پیغمبر کا لاشا ابباس علمدار کو دے کہ کوئی انسان سوچ نہیں پا رہا ایسے انسان کی میت بھی دیکھے گا امیر المومین کے چھ سات بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ان کے لاشے یعنی ایک نہیں چھے بھائیوں کا لاشا دیکھنا مقتل نہیں یہ ساری منزلیں تھیں سات بھائیوں کا لاشا بچوں کا لاشا جوانوں کا لاشا بوڑوں کا لاشا یہ سب تو ایک منزل تھی اور اس منزل کی انتہا اس بات پر ہوئی بہن کی نگاہیں بہن کی نگاہیں تھی اور شمر کا خنجر تھا اور بھائی کے گلے تھا بھائی کے گلے پر بہن کی نظروں کے سامنے شمر کا خنجر چلتا رہا یہ اس برحلے کی انتہا تھی دیکھیں اس کے بعد جو منحلہ شروع ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ سخت ہے کہ جب یہ خبر بھی گئی کچھ گھوڑے آگے بڑھ لیں ہیں گھوڑوں کی ناغنمتی ہو کر اچھے طریقے سے دس گھوڑے یا بارہ گھوڑے آگے بڑھ لیں ہیں بارہ سوار دس سوار گھوڑوں کو لے کے آگے بڑھ لیں ہیں اور بی بیوں نے تصور نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے سوچا ہی نہیں تھا ممکن ہی نہیں تھا کہ سوچ سکیں کہ رسول اللہ کا نواسہ فردند رسول اللہ کسی کو دشمنی ہے قتل کر دیا لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے رسول اللہ نے تو جانوروں کے لیے منع کیا تھا کہ جانوروں کی ہاتھ پیر نہ کٹے جائے جانوروں کی جسم کی توہین نہ کی جائے امیر المومنین نے اپنے آخری لمحات میں وسیعت کی تھی کہ دیکھو اپنے ملجم کے بھی ہاتھ پیر نہیں کٹنا اس کی مسئولہ نہیں کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہ حتیٰ دیوانے کتے کبھی اس طرح سے توہین نہیں کرنا کہ اس کے جسم کے ساتھ اس طرح برداؤ کیا شاید لیتا ہے اپنے ملجم کو صدع دے دینا صدع قانون ہے صدع قانونی حق ہے لیکن اس کے ہاتھ پیر نہیں کٹنا اس کے جسم کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا لیکن مقتل میں حسین ابن علی کے طرف بڑے بڑے ہیں بہت سارے لاشے اٹھا کے لئے گئے ہم ہر کو تلوار تو مار سکتے تھے ہر کو نیزے مار سکتے تھے ہر پہ تیر چلا سکتے تھے لیکن ہر کا لاشہ پامال نہیں ہونے تھے میرے قبیلے کا لاشہ حبیب کی لاش پامال نہیں ہونے تھے بنی اسب کے بہت سارے لوگ تھے بنی تمیم کے لوگ تھے ہر ہر قبیلے کو لوگ آگر اپنے اپنے لاشہ اٹھا کے لے گئے لیکن کربلا میں حسین ابن علی کا لاشہ پامال نہیں کیونکہ اوپر اسعاد کے لشکر میں بنی حاشم قبیلے سے کوئی نہیں تھے کوئی بھی حسین ابن علی کا لاشہ اٹھا کے لاشہ پامال نہیں تھے اور جب بھوڑے دوڑے ہیں تو یہ منطر اتنا سخت ہے عزیزوں کہ نہیں معلوم کربلا کے مسائب کا ایک مقصدی ہوتا ہے کہ انسام مسائب کے ذریعے سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کربلا کی سرزمین پر پہنچا دیں اور اگر آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچا دیں اپنے آپ کو اور دیکھیں کہ ایک طرف خیمے میں ایک طرف بہن کھڑی دیکھ رہی ہے بی بیاں کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے بی بیوں میں کچھ بس نہیں چلتا کتنے بڑے لشکر کے سامنے یہ بی بیاں کیا کر سکتی ہیں جن کے مرد قتل کر دئیے گئے شہید کر دئیے گئے کوئی نہیں ہے ایک جوان ہے جو غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے اتنی بی بسی کے عالم میں بی بیاں کھڑی ہوئی ہیں اور گھوڑے بڑھتے رہے اور بڑھتے بڑھتے ان کو مہمیز کیا گیا اور مہمیز کر کے گھوڑے دوڑانے لگے اور گھوڑے دوڑتے دوڑتے حسین عبن علی کی لاش سے گزر بلا شروع ہو گئے یوں نہیں کہ ایک باہر گزر گئے باہر باہر گھوڑے کو پڑھتے تھے بلٹا بلٹا کر دوڑھاتے تھے اور حسین عبن علی صلی اللہ علی کو پسے گردن شہید کیا گیا تھا پش کی طرف سے شہید کیا گیا تھا یہ بھی ایک ظلم ہے اسلام جانوروں کو بھی کہتا کہ سامنے سے زب کرو تاکہ جلدی رگے گردن کٹ جائے جانور کوئی تکلیف نہ ہونے پائے سامنے گلے کی رگے رگ کٹنے کے بعد جب ذہن سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو جانور جسمانی اعتماد سے کھچاؤ کے منیاتیں طلب ضرور پیدا ہوتی ہے اس کو درد نہیں ہوتا کیونکہ سامنے وہ رکھ کٹ گئی ہے اس لئے پیچھے سے کسی گردن کو زبانہ کیا جائے کیونکہ کسے گردن سے زبانہ کیا جائے گا تو سامنے کی رکھ تک آتے آتے جب تک یہ چھوی چنتی رگے گا جانور کو بہت زیادہ تکلیف جانوروں کو تکلیف پہنچانا پسے گردن اس طرح زبانہ کیا گیا اور یہ زبانہ کی منزل پہ ہونے کے بعد لاشہ اسی عالم میں پڑا تھا کہ پہلے پشت کے گھوڑے دوڑاتے رہے پھر لاش کو سیدھا کیا اور لاش کو سیدھا کر کے حسین ابن علی کے سینے پہ گھوڑے دوڑاتے رہے اور یہ ظالموں نے خود ہی کہا کہ جب پہنچے ہیں دربار میں وہ کہا کہ مجھے زیادہ انام دیا جائے میری رکابوں کو سورے چالی سے بھر دیا جائے پوچھا کر تم نے کیا ایسا کیا ہے کہ تم نے دادا انام دیا جائے کہ میں نے وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا ہے نحم قد رززنا صدر الحسین صدر الحسین صدر یعنی سینہ اور زہر یعنی پیٹ رز کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چور چور کر دینا کسی چیز کو نحم قد رززنا صدر الحسین بعد الزہرے بعد یعنی بعد یہ جو اردن بولتے ہیں حسین ابن علی کی پشت کے بعد پھر سینے کو یعنی پہلے پشت پہ گھوڑے دوڑاتے رہے اور پھر سینے پہ گھوڑے دوڑاتے رہے میں نے اتنا گھوڑے دوڑائے اتنا بار بار یہ گھوڑے پلٹے پلٹ پلٹ کے حسین عمد علی کی پشت اور سینے پہ دوڑتے رہے یہ سینے کی ہڈیاں اور پشت کی ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر مل گئے رززنا صدر الحسین بعد الزہرے اور یہ سب کچھ ہوتا رہا ایک بہن کی نگاہوں کے سامنے بیٹیوں کی نظروں کے سامنے بہنوں کی نگاہوں کے سامنے ازواج کی نگاہوں کے سامنے امہ رباب کے سامنے یہ سارا منظر ہوتا رہا کرولہ کے واقعے کے بعد جناب زینب ڈیرہ سال تک زندہ رہی امکور رباب ایک سال تک زندہ رہی لیکن کبھی بھی یہ منظر لا بھلا پائیں گی کس طرح ہماری نظروں کے سامنے میرے بھئیہ کے سیدھے میں گھوڑے لڑتے رہے اور ملعون تماشاں دیکھتے رہے اور ملعون خوش ہوتے رہے اور جشن بناتے رہے اور رسول اللہ کی نواز ایک علاشہ پامان ہوتا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِوَ سَيَارَبُ الَّذِينَ اللَّهُ مُرِيَّ وَنْقَلْبِنِ اِنْقَلِبُونَ پرور دیگارہ ہمارے سبتصر سے عمل کو قبول فرماؤ پرور دیگارہ بانیانِ مجلس کو راہِ حسین بن علی پر ہم سب کو راہِ حسین بن علی پر چلنے اور روحِ حسین بن علی اصحابِ حسین بن علی سے متصف ہونے کی توفیقGU نائے فرماؤ پرور دیگارہ ان کے مرہومین جو بانیانِ مجلس میں ان کے مرہومین جیسے دنیا میں نہیں رہے سال کے محرم میں نہیں د challah ان کے رحمتیں ہے فرور دیگارہ ہمیں راہِ حق پر اس دور میں جہاں ہر طرف خطرات ہیں دین کے خطرات جسم سے زیادہ انسان کے دین اور ایمان کے خطرات ہیں پروردگارہ ان خطرات کے دور میں ہمیں راہِ حق پر سباتِ قدم کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باقی رہنے کی توفیق علیہ فرما پروردگارہ کلمہ حق کو عزتوں سے بلندی عطا فرما کلمہ واطر کو نیسل عبود فرما علماء حق اور مراجع کرام کو اقتول عمر عطا فرما رہبرِ انقلاب جو لشکرِ الٰہی کے سکے سالار ہیں پروردگارہ اس پوڑے مجاہد کو راجل اللہ سلطانی حفظ اللہ کو دیگر مراجع کو دول عمر عطا فرما پروردگارہ امام زمانہ کے دور میں تعجیب فرما اور ہمیں امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے تب بنا تقبل من نائم نکال تستویر علیم حق محمد مرید